سندھر اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الامریاء والمسرین اما برخان باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبهم وَعِذَا قُلِيَتْ عَلِيْهِمْ آیَاتِهُ زَادَتْهُمْ ایماناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَرَبْتَلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَبِمَّا رَزَتْنَاهِيُ الْفِقُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرَجْءٌ دَرِي صدق اللہ الرزیم اللہ رب العلیلت کی توفیق اور اس کی گناہت سے جمعت المبارک کے اس وقت کا دن ہم اپنے خادر کو مارک کی بارگاہ میں حاضر ہیں دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے حضرات میں نے اللہ رب العزت کے پاک قرام سے سورہ این فال کی چند آیاتِ بھینات کی ارابت کا شرح حاصل کیا جس میں اللہ کریم نے مومنین کی صفاق بیان کر پہلے ایمان کی صفاق ان کی نشانی ہیں اور یہ سورہ انفال جو ہے یہ مدنی سورت ہے اس میں اموالِ غنیمت کا ذکر بھی آیا ہے اور اس کی جو دوسری تیسری اور چوتھی آیے کریمات ہیں ان تین آیاتِ بھینات کی روشنی میں مومنین کی جو صفات ذکر ہوئیں وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا پہلی جو صفت اللہ رب العزت نے دوسری آئے نمارکہ کے اندر بیان کرنا خالقی کائنات نے ارشاد پرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ کہ سچے ایماندار بہی ہیں اِذَا زُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام ہوتے ہیں سچے مومن کو ہیں اہلِ ایمان کو ریم کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام ہوتے ہیں یہ پہلی صفت اللہ رب العزت نے بیان کرنا ہے کہ اگلی صفت اللہ رب العزت نے قرآن حقیم میں اہلِ ایمان کی یہ بیان کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیا ہو اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زَادَكْمْ ایمَانَا تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور پھر تیسری صفت اللہ رب العزت نے اہلِ ایمان کی بیان کرنا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقْرُونَ کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر روزوہ اور تبقل کرنے والے یہ تین صفتیں تین نشانیاں تین اوقع یہ اللہ نے بیان کی ہے اہلِ ایمان کی ایک ہے میرا اور آپ کا کسی کے بارے میں کہنا کہ فلان متقی ہے فلان پہنچا ہوا ہے فلان بڑا رفع والا مقام کا عمل ہے ایک ہے میں اور آپ کسی کے بارے میں تفسرات کریں اور میں اور آپ کسی کے بارے میں رائے دیں کہ پناہ شخص بڑا نیک ہے متقی ہے پریزگار ہے ایک ہے کہ رب خود کہے کہ میرے بندوں کی یہ نشانیاں یہ یہ مومنین ہیں یہ ایمان ہیں یہ میرے مقمول بندے ہیں یہ میرے معبوب بندے ہیں رب کہے جن کے بارے میں وہ عزبتوں والے لوگ ہیں جن کی نشانیاں اللہ خود بیانتے ہیں تو مومنوں کی جو نشانیاں اور مومنین کی جو صفات اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بیان کروائیں ان میں سے تین ہی آفران اللہ رب سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے جو بیان کروائی پہلی سپر اہلِ ایمان کی اور مومنین کی اِنَّا مَلْ مُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ جون کے سچے ایمان داروoi ہیں kişi مہ readers کہ جبر ان کے سامنے اللہ کا ذکر بیا جاتا ہے تو ان کے دل کام ہوتے ہیں ان کے دل کھام ہوتے ہیں یہ نشانی اللہ نے خود بیان کی سورہ حال کی دوسری آیے کریمہ کے شروع کے اندر اللہ حضرات جو اللہ کا خوف ہوتا ہے جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے جس کی پہلی شفت کہ وہ ڈر جاتے ہیں یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک اللہ کا خوف اس کے عذاب کا ڈر بندے اور مومن کے پیشے نظر ہوتا ہے کہ وہ اس کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈر کے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بجائے یہ خوفِ الٰہی جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک خوف ہے کہ بندہ عذاب سے ڈرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اگر میں نے بلتی کی گناہ کیا تو یہ مجھے صدا ملے در گیا گیا اور دوسرا جو خوف ہے وہ رب کی بارگاہ کی عظمت اس کا جلال اس کی حیبت اس کی قبریائی وہ بندوں کے پیشے نظر رہتے ہیں اس وجہ سے بہتا ہے کہ وہ رب بڑا حضمت والا ہے وہ ساری کائنات کا مالک ہے بندہ دیکھ ہوتا ہے لیکن ہر وقت اس کے پیشے نظر اپنے رب کی بارگاہ کی عظمت اور اس کی جلال اور اس کی حیبت اس کے سامنے اور یہ جو عام جو انسان ہیں ان میں جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ہر وقت جہنم سے ڈرتے ہیں اور جو رب کی بارگاہ کی عظمت اور اس کی حیبت اور اس کی جلال سے ڈرنے والے ہیں وہ امبیاء اور مرسلین ہیں وہ صالحین ہیں وہ اللہ کے پاک پاک بندے ہیں وہ رب کے نیک بندے ہیں ملائکہ مقربین اس کے اندر شامل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے آپ امبیاء کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں ان کے اندر کتنا خوف کتنے در اللہ کا پر ازداری خشیہ کتنی تھی ان لوگوں کے در ساری ساری رات ماں سبحانہ ساری ساری رات حالانکہ معظوم لوگ ہیں امبیاء خب معظوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں گناہوں کا تصور کونسٹر بھی نہیں ہوتی ہے لیکن رب سے ڈرتے ہیں اس کی عظمت اس کی حیبت اس کا جنال ان کے پیشے نظر رہتا ہے واقعہ الحاقبین تو یہ دو طرح کا خوف ہوتا ہے اللہ کا خوف ایک اذاب کا خوف کہ بندہ گناہ ترک کر دے جہنم کا خوف بندہ گناہوں سے بچائے ایک کہ اس کی بارگاہ کی عظمت اور اس کا جنال وہ پیشے نظر رہے یہ امبیاء اور مرسلین کے اندر بخاری شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما نے فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتنے والا ہوں ام المومنین فرماتی ہیں سیجدی آل صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور میں سب سے زیادہ اپنے رب کی مارے پر رکھتا ہوں مجھے اللہ کی سب سے زیادہ مارے پر تحاصل ہے اور میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا تو یہ امبیاء اور مسلین اور مقربین فرشتے اور یہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں جبریل امین علیہ السلام مکائل اسرافیل یہ سارے جو مقرب کرین فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے یہ ہر وقت اللہ کی خوف سے ڈردتے رہتے ہیں کھانکتے ہیں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھنے دنوں بھی انفرمان ذکر کر رہتے ہیں میں نے روایا میں نے مکائل کو ان لو کو کوئی بڑے جو فرشتے ہیں ان کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے یہ کبھی ان کے چہرے پہ مسکرات آئی نہیں یعنی خوف تاری رہتا ہے کیوں یہ جو خوف ہے نا یہ اس کی بارکاہ کی عظمت اور جلال اور قیبت کے خوف بڑی بارکاہ ہے مالک ہے ساری کا ہے ہر وقت یہ خوف ان کے پیشے لگ رہتا ہے اللہ رکھتا ہے اور جو عام مومنین ہیں بندے ہیں ان میں جو اہل ایمان ہیں وہ ہر وقت رکھتے رہتے ہیں جہنم کی عذاب سے درتے رہتے ہیں اس کی خوف سے کہیں یہ صدا نہ مل جائے کہیں رب نہ راب نہ ہو جائے اللہ کو اکبر تو قرآن حکیم نے پہلی جو نشانی یہاں پر بیان کرمائی اللہ رب العزت نے حضرات جب تک بندے کو کسی شئے کے بارے میں پتا نہ ہو کسی کی احریت پتا نہ ہو قضمت پتا نہ ہو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو بندہ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور جب پتا لگ جائے کہ یہ شئے بڑی قیمت بھی ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور پھر انشان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مومنین کی جو نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں جو اصحاب قرآن نے بیان کیا یہ میرے اندر موجود ہیں اور اگر نہیں ہیں تو مجھے اس کو حاصل کرنا مجھے اس کے لئے تبدو کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ وہ نشانیاں جو ارلہ نے بیان کی ہیں وہ اصحاب میرے اندر بھی آئے وہ نشانیاں ہونے میں بھی نظر آئیں کہ میں بھی ارلہ کا بندہ ہوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بندہ مومن کوشش کریں ان کو حاصل کرنے کی ان کو پانے کی تو ان میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی سورہ انتحال کی اس دوسری آیت میں فرمایا اہل ایمان سچے مومن ہوئی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا فکر ہو تو ان کے دل کھانک کریں ان پر خوف اور خشیت تاری ہو جاتا ہے اللہ کو اکبر اور پھر حضرات کے سیدنا مرے خارو کر دی اللہ تعالی آپ کی صیرت کا ایک واقعہ مخصرین اکرام نے اب بھیان کرمایا ہے اللہ کو اکبر ایک مرتبہ رات کو چونکہ آپ کی مبارک عادت کی گشت کیا کرتے تھے گلیوں میں حالات کا جائز جا لیتے کوئی تکلیف میں ہے کوئی پریشانی میں ہے دکھ میں ہے کسی کو کھانا ملا نہیں ملا کوئی بھکا رہا ہے اور پھر لاکھوں کو بیٹ و مال سامان اٹھا کر ان کے گروں میں پہنچانا بائیس لاکھ مربع بھی اندھا چونکہ وہ جانتا ہے نا کہ خلافت کی سے کہتے اور آج تو ہمارے اکمرانوں کی عیاشیاں غریب مر رہا ہے بھکا مر رہا ہے اور کن حالات سے آج ہم اپنے ملکوں میں دیکھ لیں کن حالات کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو ہوش تک نہیں ہے وہ اپنی عیاشیوں میں اپنی سیاسی لڑائیوں اور جھگروں کے عذر لگے انہیں ملک تباہ ہو رہا ہے ان کو پہنچانا لیکن جس کو یہ فکر ہو کہ یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے اور میں نے جواب دینا ہے سیدہ عمر فرمایا کرتے تھے اگر میرے دور خلافت میں دریا کے گنارے کتہ بھی پیارسا مر گیا تو عمر کو جواب دینا پڑے گا پیامت کے دینا کیوں ان لوگوں کو پتا تھا یہ جو خلافت ہے حکومت ہے یہ امانت ہے اللہ رب العزت کی اور اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا اور میں جبناً بات آگے بڑھانے بات یاد آگے پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ حضرت عمر جب گئے تھے نا شام تو جب شام سے واپس آ رہے تھے اور شام کے پادریوں نے یہ بیت مقدس کی چامیہ ان کے ہنڈ آور کی تھی ان کا اپنے خلیفہ کو کلاو بغیر کڑائی تھی ہم شہر ان کے حوالے کر دیں تو حضرت عمر کب تشریف لے جائے تھے پائیس لاکھ مرب پامیل کا حاکم بیت مقدس گیا جب وہاں سے واپس ہی آ رہے تھے تو راستے میں آپ کا گلر ہوا ہے ایک خیمے سے کوئی بڑی عورت رہتی تھی راستے میں کسی تک اب وہاں کی اسلام دعا کی امہ سے پڑھا کہ امہ آپ کو جانتی ہے عمر شام گیا تھا بیت مقدس گیا تھا عمر مسلمانوں کا میر ہے ان کا مجھے مجھے فکر کی مجھے جاننے کی کیا ضرورت ہے عمر کے بارے جائے نہ جائے اس کا کام ہے نہیں امہ وہ امیر ہے مسلمانوں کا وہ خلیفہ ہے مسلمانوں کا اور تو کہتی ہے مجھے کیا ضرورت جانتی کی تو آپ نے وہ عورتہ کیسے کہتی ہے مجھے اس کی کیا ضرورت عمر کی باب کرنے کی جب اس سے میری پرواہ نہیں میرا خیال نہیں میں یہاں کے لی رہتی ہوں اس نے کبھی میرے بارے میں پچھا ہی نہیں مجھے اس کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے تو آپ نے عمر سے فرمایا یہ تو نہیں بتایا کہ میں عمر کہا کہ عمر تو مدینہ میں رہتا ہے تو اسے کیا بتا کہ تو اتنی دور مدینہ سے رہتی ہے اور تیرے حالات کیا ہیں تیرے حالات کے بارے میں اسے تو کوئی خبر نہیں تو عمر سے بڑی عمر کہتی ہے اگر اسے اپنی ریایت کے عالات کی خبر نہیں تو اسے مسلمانوں کی اتدار کے مطنق پر بیٹھنے کی ضرورت کیا وہ پھر چھوڑ دیں اگر وہ مسلمانوں کی ضروریات تو پوری نہیں کر سکتا یہ ہے وہ لوگ یہ ایسی وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ دیا آج ہمارے اتمران ہیں ایک تحباد ہیں جبارہ اگرنے کا نام نہیں لیتے ہیں سارا ملک ملک کر کھا جائیں اور جو مردی کچھ ہو جائے لے گے جان نہیں چھوٹے قوم وہ امہ آگے سے کہتی ہے کہ اگر وہ مر اپنی ریایہ کی حالات سے باخبر نہیں رہ سکتا اسی خلافت پر بیٹھنے کی کیا آپ اس کو ضرورت ہے وہ چھوڑ لے گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے رونا شروع کر دیا اور اس نے انتہائیہ کیا کہ آج کے بعد ہر علاقے میں جا کر چھے چھے مہینے رکھوں گا لوگوں کی ضروریات کو دیکھوں گا اور ان کی ضروریات کو پورا کروں گا اور جب آپ اس نشیم لائے تو آپ آ کر اکثر لوگوں کو فرمایا کرتے تھے خلافت کسے کہتے ہیں یہ شام کی اس بڑی امہ نے مجھے بتایا حضرات کی امانت ہوتی ہے تو راکوں کو اٹھ کر گشت کرنا مخلوق خدا کی حاجتوں کا خیال کرنا ضروریات کا خیال کرنا یہ سیدنا عمر فاروق کا مبارک طریقہ خلقہ کا طریقہ حضرت عبو بکر کی صیرت حضرت عمر کی صیرت حضرت عطمان کی صیرت سیدنا حیدری کا راکھ کی صیرت پڑھ کر دیکھیں کیا روشن لازمان اور وہ جو دور تھا تاریخ کا سنیرہ دور تھا یہاں کے میں جو یورپ کے بڑے بڑے مفقرین تھے جارج برنار شاہ اور انہوں نے اس نے یہ بات دیا تھا اس نے کہا کہ اگر ایک اسلام کی تاریخ میں عمر اور آ جاتا تو روح زمین پر اسلام کے سوا کوئی مذہبہ کی نہ لیں کیا اللہ نے ان کے اندر کیوں کردار میں جھول نہیں تھے اعلیٰ لوگ تھے امانداری اور پھر تقویٰ تحارت خوف و خیشیہ کے الہی کا وہ عرفہ والا مقام اللہم کو حاصل تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ تھے نوش ارمان جو ایران کا بادشاہ تھا اس وقت سوپر خوابت تھی تو وہ کہتا تھا میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کر اور میرے جسم کام بنا شروع ہو جاتا ہے میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کر میرے جسم پر کپ کپا ہٹتا ہی ہو جاتا ہے یعنی پھر اللہ ان کا خوف دنیا کے سامنے اور آج کیونکہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہے دنیا کی محبت غالب آگئی اور وہ خوف اور وہ حیبت وہ ختم ہو گیا مسلمانوں کا اور دردر کی ہم لوگ ٹھوپرے کھا رہے ہیں حضرات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یہ تربیہ یافتہ قرآن یہ قرآن حکیم جن کی صفہ جن کی شان بیان کر رہا ہے انما المؤمنون الذین ازا زکر اللہ کہ سچے اماندار وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا نام آ جائے ذکر آ جائے تلاوت آ جائے قرآن کی ان کے بالکاپ جاتے ہیں خوف اور خشیت ان کے تاریخ ہو جاتے ہیں اگر تم رہے پاس گزر رہے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر تو ایک گھر سے انساری کے گھر سے گزر ہوا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اونجی آواز میں رات کا وقت تھا آپ قریب سے گزرے تلاوت کی آواز سوری وہیں کھڑے ہو گئے اس نے سورہ تور کی آیتیں تلاوت کروائی وَتْتُور قسم ہے تور کی سورہ تور کی ابتدائی جو آیات منس کی تلاوت کی وَتْتُور قسم ہے تور کی وَقِتَابِ الْمَسْتُور اور کتاب کی اور فِي رَقِّ مَنشُور اور وَالْبَیْتِ الْمَامُور وَالْسَقْفِ الْمَرْفُو یہ قرآن حکیم کی وہ وہ الحمدللہ دلاوت کر رہے ہیں وَالْبَحْرِ الْمَسْتُور اللَّهُ وَالْبَحْرِ قسم ہے تور کی کتنی قسمیں اللہ رب العزت نے اپھائی آپ اندازہ فرمائیں جو دور کریں قرآن حکیم کا اندازہ رب کریم نے آیات ابتدائی آیات کے اندر کہ تور کی قسم کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے کاغذ پر لکھی ہوئی ہے بیٹ المامور کی قسم وَالْسَقْفِ الْمَرْفُ قسم ہے اونچی چھت کی اس آزمان کی اس چھت کی قسم وَالْبَحْرِ الْمَسْتُور قسم ہے سمندر کی جو لبالب بھرا ہوا ہے پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے یہ پانچ قسمیں اٹھا کر پھر جوابِ قسم اللہ رب العزت نے آگے یا شاد مَایَا اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَا کہ یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے پانچ قسمیں اٹھا کر اللہ تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا رب کا عذاب واقع ہو کر رہے جیسے ہی یہ بات سنی اسی وقت رونا شروع کر وہی بیواز میں شاہت ایسے گر کے بیٹھ گئے اور ٹیک لگا کے رونا شروع کر دیا صبح تو پڑھے گئے ایک مہینہ بیمار رہے اگر کے بڑے واقع کسی کو سمجھ نہیں یادی تھی یہ بیماری کیا ہے پتہ چلا اللہ کی خوف کی آئے عذاب کی آئے سن کر گل کی کیفیت بدلی ہے حضرات یہ کیفیت اہل ایمان کی یہ صفت ہے اہل ایمان کی اللہ نے بیان کرمائے جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل کام پڑھتے ہیں ان کے دل کام پڑھتے ہیں خوف کی وجہ سے اس بارگاہ کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کے حیبت کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ کام پڑھتے ہیں اللہ نے پانچ چیزوں کی قسم تھا جو مجرمین ہیں ان پر عذاب آ کر رہے ہیں وہ عذاب کا مزاج جتھیں گے قرآن حکیم نے یہ پہلی صفت اللہ اکبر بیان فرمائی اور پھر آگے یہ ساتھ ماں پارہ ہے سورہ مائدہ کی آیت ایمہ ہے بڑی مشہور اس میں بھی خالدی کائنات اور جب وہ سنتے ہیں وہ قرآن جو میرے جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے جو اس رسول کی طرف قرآن اتارا گیا ہے جب وہ اسے سنتے ہیں تو پھر آگے اللہ علیہم کی نشانی تو تُو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں چھلک رہی ہوگی جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے ان کی آنکھوں میں سے آنسوں 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 کا دریاء بہنا چھوک ہو جاتا ہے اللہ کے کلام کی یہ اپنی حضرات برکتے ہیں اور آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں اس یورپ کی دنیا کے اندر سنکھوں آزاروں لوگ آپ کو ملے گئے جو فقط قرآن سن کر جنہوں نے کرما پڑھا وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے عجب کیفیت تاری ہو جاتا ہے ایک عجب ایک عجب نور اس کی تلاوت کے وقت نازل ہوتا ہے عجب شکینا اللہ نازل کرتا ہے اس قرآن کی تلاوت کے بعد اور آج ہم چونکہ قرآن سے دور ہو گئے تلاوت کے قرآن سے ہم لوگ دور ہو گئے وگر نہ اللہ کی کلام سے بڑھ کر اور کوئی برکت والا کلام نہیں آتا اس کتاب سے بڑھ کر کوئی لاریب اور عظمت والی کتاب کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں چونکہ رمگان میں پڑھ لیا کوئی فودگی ہو گئی اس کو پڑھ لیا اس کے بعد قرآن بند کر کے ٹھپ پہ پپڑے کے اندر رکھ دیا کسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے جس طرح رمگان کے اندر قرآن پڑھا ہے نا حضرات ساری زندگی اس قرآن کو پڑھنا چاہئے اور ایک وسوسہ شیطان اور باقی باقی لوگ بھی ڈازنے ہوگا کوئی ترجمہ جانتا ہے یا نہیں جانتا اس کو اپنی روٹین اور عادت میں قرآن کی دلاوت کو شامل کرنا چاہئے یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ مشلے تو ہمارے دوست ہیں انہوں نے مجھے ذکر کیا وہ کہہ لگے کہ ایک دوست آئے تو وہ کہہ لگے کہ میں بڑا قرآن سورہ یاسی بڑی کسرت کے ساتھ میں پڑھتا تھا تو ہر روز کئی دفعہ میں میں نے سورہ یاسی بڑھنی وہ ایک بندہ آیا اس نے مجھا کہا اس نے کہا بھی اے تو نہ پڑھیا کب جلدی مر جامیں گئے تو وہ تو پڑھی دیئے جدو کوئی بندہ بھر گیا ہوئی یا مرندے قریب ہوئی یعنی اندازہ فرمایا اللہ ہوا یعنی یہ آلت ہے لوگ وہ کہتے ہیں جس دن دی میں گال سنیئے میں پڑھنی چھاٹھ لیتی وگرنہ میں دن میں کئی مرکبہ پڑھتا تھا یعنی یہ بات اور آج کل یہ کئی جو ہمارے دورے جنیئے کے نیٹ پر اور بیٹھ کر یہ سوشل میڈیا پر آج کل مفت کے مفتی آئے ہوئے ہیں کہ مفت مشورے دینا دیں وہ کئی دور وہ جی سمجھ میں نہیں آتا جو ایمی پڑھی جا رہے ہیں فلانہ آئے ہیں یہ عجیب عجیب وسوس سے شیطانی ذنوں کے اندر دارت کہ جی کو سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ کی کلام کو محبت سے کھولا کریں اس کو چوم کر آنکھوں سے لبایا کریں اس کی تعدیم کیا کریں اس کے حروف کو چومہ کریں کہ میں ان حروف کی کو چوم رہا ہوں جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے جو رسول اللہ کی ہونٹوں سے نکلے ہیں جو حضور کے قلبِ اکر پہ نازل ہو گئے ہیں یہ میرے رب کا کلام ہے یہ اللہ کی داریت کتاب ہے اور حضرتِ امام محمد بن حنبل کتنے بڑے امام ہیں آپ فرماتے ہیں مرتبہ خواب میں اللہ کریم کا دیدار مزید ہو میں نے اپنے رب سے پوچھا خواب میں ربِ کریم کا دیدار ممکن ہے خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے اور جو ظاہری آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار ہے یہ اس کائنات میں اس دنیا میں صرف میرے اور آپ کی آنکھوں والا جنبِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ حضور کو اللہ نے شانت آتی میراج کی رات بڑھایا اور آنکھوں سے حضور نے ان جسم کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار وہ میرے اور آپ کی آنکھوں کی خصوصیت امتیار حضرت امام احمد بن حمل کہتے ہیں مجھے دیدار نصیب و ربِ کریم کا میں نے پوچھا اے میرے باری تعالیٰ اے میرے رب تیرا قرب کچھ طرح حاصل ہوتا ہے تیرے قرب کے حصول کا طریقہ پیار بندوں کو تیرا قرب کیسے نصیب ہوتا ہے حضرت امام احمد بن حمل کہتے ہیں میرے رب نے مجھے فرمایا وہ قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے تلاوت قرآن سے ہوتا ہے پوچھا سمجھ کر پڑھا جائے تب ہوتا ہے یا بغیر سمجھے ویسے تلاوت کی جائے تب ہوتا ہے فرمایا کوئی سمجھ کے پڑھے تب بھی قرب نصیب ہوتا ہے کوئی بغیر سمجھے پڑھے اسے بھی قرب نصیب ہوتا ہے حضرات محبتیں دیکھی جاتی ہیں خلوص دیکھا جاتا ہے دل دیکھا جاتا ہے نیتیں دیکھی جاتی ہیں انسان کی اللہ کی کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں اور میں یہ بات آپ اگرات کی خدمت میں ذمہ داری سے اذکر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا رب کے کلام کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنا چاہئے چاہے آپ ایک سفہ پڑھیں دے نہیں آپ دو سفہ پڑھیں دین پڑھیں پڑھیں ضروری قرآن کھولیں ضروری چوہ وہ گھر سے نہیں لگتے وقت اللہ کی کلام کی دلاوت کو معمول بنا اور پھر دیکھیں صحابہ پڑھتے تھے قرآن اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے ان کا پڑھنا سبحان اللہ کی آرفہ والا لوگ تھے جن کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے پرشتے بھی کرتے تھے حضرت عسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک دن تلاوت کر رہے تھے کہا رات کا وقت تھا میرا بچہ قریب سویا ہوا تھا پاس میرا گھوڑا بھگا ہوا تھا اور میں تلاوت کر رہا تھا میں تلاوت کرتا ہوں کہ یہ کہیں گھوڑا پاؤں نہ مارتے بچے کو قریب ہی بچہ سویا ہوا ہے میں تلاوت بند کرتا ہوں تو گھوڑا روح جاتا ہے اسی طرح دو تین مرتبہ کہا میں اٹھا کے میں جا کر یہ بچے کو کہیں سائل پہ کر دوں کہیں یہ کوئی پاؤں نہ مارتے اس کو تو فرمایا جب تب میری نگاہ پڑی تو میں نے اس طرح ایک چھتری نمائے نور کا حالہ دیکھا اس طرح ایک فانوس تھا ایک نور کا اور اور کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں جیسے نور کی اور نور چھن رہا ہے اس میں سے ایک نوری محول میں نے یقتم دیکھا اور وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح آسمان کی طرح بلند ہوا اور جا کر غائب ہو گیا میں فجر کے وقت حاضر ہوا سرکار کی خدمت ویرس کی رات یہ معاملہ دیکھا فرمایا اس ہے وہ اللہ کے فرشتے تھی جو تیری قرآن کی تلاوت سننے کی جلی آئے رب کے بلائقہ تھے جو تیرے قرآن سننے آئے تھے اگر تو صبح تک کلاوت جاری رکھتا نا تو صبح و فجر کے وقت مدینہ کے لوگ اپنی آنسوں سے ان کا دیدار کرتے حضرات یہ اللہ کا کلام جو ہے اس کی بڑی وضیفہ ہے یا اے وضیفہ دستو جی کوئی حضر جی وضیفہ دستو حضر جی وضیفہ تو کو خدا کے کلام سے بڑھتا کوئی وضیفہ جو مصطفیٰ کریم نے بتائی وضیف ہے وہ سب سے وضیفہ وضیفہ ہے رب کا کلام سب سے عالی وضیفہ ہے کیونکہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے ہمارے خالق کا کلام ہے اس کو محبت کی نظر سے پیاس ہے جتنا آپ پڑھیں اتنا آپ پر اللہ کی خرم رحمہ اور اس کے فضل کے دروازے کو شادہ ہوتے دل جائیں اللہ ہو اکبر قرآن حقیم نے یہ نشانی کی بیان فرمائی وَإِلَا سَمِعُمَا اُن دِلَا کہ جب وہ سنتے ہیں نا قرآن جو رسول پر اُتارا گیا ہے تو تُو دیکھے گا ان کی آنکھیں ان کی آنکھیں چھلت رہی ہیں انسو رہا ہوں اور یہ اس کے شانِ ندول میں یہ حضرت جعفر تیاب قدی اللہ تعالی جب آپ تشریف لے گئے تھے نا نجاشی کے درواز میں حق شاد تو اس وقت اس وقت چونکہ عرب کا وقت بھی وہاں پر موجود تھا اور آپ بھی موجود تھے اور مشرقین مکہ نے وقت بھیجا تھا کہ ان کو مسلمانوں کو کسی درہ مہا سے لے کر آؤ حضرت کی مسلمانوں نے حق شاہ کی جاری تو اس نے شاہِ حق شاہ نیک آدمی تھا اور اسی کا جنازہ نبی پاک علیہ السلام نے غائبانہ نمازی جنازہ پڑھایا حضرت نجاشی کا آج بھی ان کی قبر موجود ہے اور مومنین فرمایا کرتی تھی حق شاد نے آنے والے لوگ بتایا کرتے ہیں کہ نجاشی کی قبر سے راب کو روح نکل گا اس نے بڑی خیلوت تھی مسلمانوں کی مذہبانی عیسائی تھے لیکن بعد میں قبول اسلام کیا پھر بڑی تکلیفیں بھی سہیں ایک الگ ان کی داستان ہے حضرت جافر تیار ان کے حکمت میں حضرت سینا حضرت کردار کے بھائی اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی کچھ آیتیں ہیں تمہارے پاس تو اس میں حضرت مریم حضرت عیسائی کا ذکر بھی ہے فرمایا ہاں اس میں بری سورت ہے سورہ مریم کہا سناؤ تو حضرت جافر تیار رہا بھی اللہ تعالی جن کا جورڈن میں مظہار ہے اور سبحان اللہ کیا عظیم نبی پاک علیہ السلام کے غلام تھے وہ صحابی تھے سلطہ آئے تھے انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی آیا اور سورہ قواہ کی آیا کچھ تلاوت تو جیسے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا نجاشی کی آنکھوں سے آنسو روانے رونا چھوڑ کر زارو پتاب روتا رہا جتنی دیر قرآن پڑھا جاتا رہا آنکھوں سے آنسو جاری رہے پھر بعد میں اسی طرح ستر افراد کا قابلہ ستر افراد کا وقت ہمشہ سے آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ مدینہ اور حضور نے ان کی بڑی بڑی ان کی ساتھ ان کی مہمانداری کی ان کی خدمت کی سرکار نے تو جب وہ وقت آیا وہاں کر تو ان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے سورہ یاسین کی دلاغت کی حضور نے ان کے سامنے ستر لوگ کے افشا کے جب سرکار نے سورہ یاسین پڑھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو رہا تھا قرآن حقیم نے ذکر فرمایا اسی جانے وَعِذَا سَمِعُمَا اُنْقِلَا اِذَا رسولِ طرح آئینہ ہم تقیدو من الدم کہ جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر اُبارا گیا ہے کلام یہ جو قرآن ہم نے اپنے رسول پر اُبارا ہے جب وہ اس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے یہاں سجاری ہو جاتے ہیں حضرات کی اللہ کا کلام اس کی بڑی بڑی اس کی برکتیں بڑی برکتیں اور اس کی بڑی عظمتیں ہیں اور پھر ایک اور جگہ قرآن حقیم نے ہے سورہ بن اسرائیل کی ایک سو نومی آیت کریمہ کے اندر بھی آجِ ارشاد فرمائے وَيَخِرُّونَ عَلِرْ اَزْبَانِ بِيَقْتُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُحَا اور وہ تھوڑیوں کے بل گر یا زاری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور یہ قرآن ان کے خشو و خضو کو بڑھا دیتا ہے یہ قرآن ان کے خشو و خضو کو بڑھا دیتا ہے یہ نشانی ہے اب ہمیں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی کتنی پائی جاتی ہے بندے کو پتا نہیں ہوتا بندہ کوشش نہیں کرتا جب پتا چل جائے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے حضرات ایک ہے میں کہوں قرآن بڑا پہنچا ہے اے بڑا اچھا مقام کا حمل ہے اے کہ قرآن کرے اے لوگ ان کی یہ شانے ہیں ان کی یہ عظمت اور ان میں پہلی بات قرآن حکیم نے جو جہاں پر اب بیان فرمائی فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا زُقِّرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُودُهُمْ کہ سچے ایماندار گوئی ہیں جن کے سامنے اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے قرآن بڑھا جاتا ہے تو ان کے دل کام پھنی تھی اللہ کے خوف کی بڑی اور صحابہ میں آپ دیکھیں قلقہ راشدین کی زندگیاں دیکھیں کس قدر خوف تھی کس قدر خوش ہوتا کس قدر اللہ کی عظمت اور حیبت اور جلال کا صحابہ تھا کتاب الزہد کے اندر امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ امام مخاری کے بھی استاد آپ نے کچھ روایتیں بیان فرمائیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت سینہ عبو بکر سے دیگ رضی اللہ تعالیٰ درخت پر نے پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس کو دیکھ کر فرماتے کہ تم پرندہ ہے دانا کھاتا ہے درخت پر جا کر بیٹھ جاتا ہے کاش کاش کے اور تیرے لیے کتنی بھلائی ہے اور تم پھل کھاتا ہے اور پھر درخت پر جا کر بیٹھتا ہے کاش بھی میں بھی تیری طرح ایک پھل ہوتا ہے جسے پرندے کھا جاتا کاش میں بھی تیری طرح یعنی اللہ کا خوف اس کی بارگاہ کی حیبت اور جلال اس قدر ان لوگوں کے اندر تھا حضرت عمرین خاروب نے ایک میں تنکہ اٹھا گئتا خارج عمر ایک تنکہ ہوتا کچھ نہ ہوتا کاش میں تنکہ ہوتا کچھ نہ ہوتا کاش میں بھلا دیا گیا ہوتا کیوں انہیں پتہ ہے کہ رنگ کی بارگاہ کی عظمت جلال اور اس کی حیبت اور اس کی بارگاہ میں آزری اور وہاں جا کے جواب دینا اس خوف اور خشیت کے اندر لوگ زندگیاں گزارتے حضرات جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے در ہوتا ہے وہ پھر قدم خونک کر اٹھاتا ہے جب بندہ بے خوف ہو جائے جس کے اندر سے اللہ کا در نکل جائے خوف نکل جائے پھر حلال اور حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے پھر ہر شہر کی تمیز قتم ہو جاتی ہے پھر وہ ظلم کرتا پھرے زیادتی کرتا پھرے وہتان دلاتا پھرے ارضان تراشیاں کرتا رہے جھوٹے کسی کے بارے میں پروپاگینڈے کرتا رہے کیونکہ اندر سے خوف نکل گیا ڈر نکل گیا اور جب در چلے جائے اللہ کا پھر جو مردی بندہ جن لوگوں کے اندر در ہوتا ہے وہ پھر قدم قدم پھونک پھونک کر رہتے ہیں اور قرآن اور حدیث اور نبی پاک نے اسلام کی سیرت یہ چیز بندوں کے اندر پیدا کرتی ہے کہ بندے تُو نے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے دعاق دے گا تُو سے پوچھے گا سوال ہوگا اور تُو نے اپنے رب کو جا کے ہر چیز بتانی ہے تُو سے پوچھا جائے اس وقت تُو قدم نہیں کھا سکے تو حضرات قرآن حکیم نے یہ نشانی اہلِ ایمان کی بیان فرمائی کہ جب ان کے سامنے تلاوت قرآن کی رب کا ذکر ان کے دل کانک جا خوفِ الہی کی وجہ سے اللہ اکبر اور پھر اگری بات اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور کامل ہو جاتا ہے اور ملبوط ہو جاتا ہے یہ دوسری نشانی قرآن حکیم کے حوالے سے اللہ رب کی بیان فرمائی ہے انشاءاللہ اگلی جو دو تین اور چیزیں ہیں جو کر آئندہ جمعات المبارک میں ان کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ میں عمل کی توفیق عطا کرنا ہے اور خدا وہ صفات اور وہ نشانیاں ہم نے پہلا فرمائے جو اس نے قرآن میں اپنے بندوں کی بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل عطا فرمائے جو اس کے ذکر سے اور اس کی دعوت سے کامپنے والا ہے اس کی خوف اور خشیت رکھنے والا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا وَلْبِ قدرات یہ